السلام علیکم ناظرین جی ڈی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں عامر صدیقی آج کا پروگرام آن لائن ایڈوکیشن اور پاکستان کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد دنیا میں جس طریقے سے تمام کا تمام نظام متاثر ہوا اور تمام کی تمام معاشی نظام متاثر ہوا وہیں دنیا کا سب سے زیادہ متاثر سب سے زیادہ اہم ترین متاثر ہونے والا شعبہ تعلیمی شعبہ ہے کموں میں تقریباً چار سے پانچ مہینے گزر گئے اور ہمارے تعلیم ساتھیوں کے تعلیمی نظام مکمل طور سے بند پڑا ہوا ہے یہاں پر مختلف ممالک کے اندر آن لائن تعلیمی نظام نافذ کرنے کی تجابیز دی جا رہی ہے اور بہت سے ممالک میں تعلیمی نظام آن لائن وضع کر دیا گیا کہیں کہا جا رہا ہے کہ آن لائن ایڈوکیشن کو فل فور قابل عمل بنایا جائے اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ آن لائن پیپرز لے کر بچوں کو اگلی کلاسز میں منتقل کر دیا جائے آج کی اس پروگرام کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کیا یہ آن لائن تعلیمی نظام فل فور نافذ العمل ہو سکتا ہے یا نہیں اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پاکستانی انتظامیاں پاکستانی سیاسی جماعتوں نے پاکستانی حکمرانوں نے کوئی قابل عمل نظام وضع کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ نافذ العمل ہو سکتا ہے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سینئر تذیعہ کار نازیہ علی کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمیں بتا سکے کہ پاکستان اور آن لائن ایجوکیشن نظام فل فور نافذ العمل ہو سکتا ہے یا نہیں السلام علیکم نازیہ علی صاحبہ کیسے ہیں السلام علیکم آمیر اور تمام ناظرین نازیہ علی پہلے میں سوال ہے آپ سے ای ایجوکیشن پاکستان میں فل فور نافذ العمل ہو سکتی ہے آمیر میں کیا بتاؤں جب میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں اور جب میں نے مینسٹر ایجوکیشن مینسٹر اور وزیراللہ کے موں سے سنا کے یہ آن لائن پیپر کروا دیے جائیں گے تو یقین جانے ایک طرف تو بہت سخت غصہ آیا اور دوسری طرف ہسی آئی اسے کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن پیپر کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایکٹر سٹی ہونی چاہیے سپلائے اس کی روپر ہر جگہ ہو رہی ہو اس کا کوئی نظام نہیں ہے ہمارے کسی علاقے میں لائٹ ہے کسی میں نہیں ہے دو دن نہیں ہے چار گھنٹے نہیں ہے تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ پیپر جو ہیں آن لائن لے سکے اور اگر آپ اس کے لیے لائٹ ٹھیک کروائیں گے تو ایسا کوئی فارمول آپ کے پاس نہیں ہے تہتر سالوں میں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے کہ آپ تعلیم وہ الیکٹر سٹی میں بہتری لیا ہے الیکٹر سٹی سٹم کو کٹرول کر رہے ہیں کہ آن لائن بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں اور لائٹ نہیں جائے گی تو ایسا پوسیبل نہیں ہے تو پہلے تو یہ فیل ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سروے کروانا اس کا سروے ہو کہ ہمارے کتنے سٹیورن ہیں جن کے پاس موبائل ہے جن کے پاس لیکٹوپ ہے جن کے پاس نیٹ ہے جن کے پاس کمپیوٹر ہے تو سروے کروانے میں ان کو دس سال لگ جائیں گے تو پیپر کب ہوں گے تو پیپر تو ہو جائیں گے کتاب میں چیلنچ پر یعنی کہ آپ اگنا مصد یہ کہ وہ تمام کی تمام سہولیات جو کہ آن لائن سسٹم پر چلانے کے لیے بلیاتی طور پر چاہیے وہ اس کی آویریبیلیٹی کتنی ہے تمام کی تمام ماشر دیکھیں بلکل بھی نہیں ہے نا ہے ہی نہیں آپ سوچیں کہ جو تیس پچیس پرسن پہنیس پرسن بچہ ہمارا اچھی جگہ پڑتا ہے مطلب اچھے سے مراجب پرائیوٹ پڑتا ہے لیکن ان پرائیوٹ میں بھی بیس پرسن بھولو گے جو کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو تانمان خیش کے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکوز میں بیچتے ہیں کالج میں بیچتے ہیں ان کے گھر پر نیٹ نہیں ہے ان کے گھر پر لیکٹوپ نہیں ہے ان کے گھر پر پر لائٹ نہیں ہے پر انگلیش میں ہوگا تمام زباروں میں ہوگا اس کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا اس کو کیا فارمولا ہوگا ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ لائٹ نہیں ہے اس کو کیسے منز کریں گے تیسری بات کوئی سروے ہی نہیں ہے اسی رئی تو ہم روتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارا جی ڈی نیوز جو ابھی ہم پرگرام کر رہے ہیں ایک سال سے تو میں کر رہی ہوں اور ہمارے جو اس کے مالک ہیں جعویز صاحب وہ بچارے اسی پر تو رو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیمی کوئی میار سٹرکچر نہیں ہے اگر یہ نظام دنیا کی طرح بنا ہوتا تو آپ جیسے اٹلی میں فرانس میں امریکہ میں جرمنی میں آن لائن کلاسس ہو رہی ہیں تو ہوتی ہیں ہمارے ہاں آن لائن بول تو سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اخباروں میں جیسے ہوتا ہے لیکن انٹرنل ہی دیکھیں تو نہ کوئی پیپر ہوں گے آن لائن نہ ان کا کوئی خاطر خواہ ریزنڈ نکلے گا اور نہ بچوں کو اس سے کوئی فاردہ ہوگا بالکل بھی possible ہی نہیں ہے ناظرین یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن سسٹم وہ تمام کی تمام چیزیں فراہم نہیں کر سکتا جو کہ بچے کی تعلیم اور جس طرح سرسلید عدد خان نے برے سلید بات کو ہن کے اندر یہ کہا تھا کہ تعلیم کے ساتھ سے تربیت بھی ضروری ہے تو تربیت کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آن لائن سسٹم ہمارے بچے کی تربیت مکمل طور سے نہیں کرے گا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ استاد ایک آئیڈیل ہوتا ہے استاد کے انداز سے اتوار سے بولنے کے طریقے سے رہن سہن سے اور اندازی و گفتگو سے تعلیم بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے میرا اتنا سوال یہ ہے چاہا اگر ہم فلک فور حکومت پاکستان اس کو نافذ عمل کر دے تو کونٹوں سے مسائل ہوں گے جس سے فورا ہمیں نمر آزمہ ہونے کی کوچھی کیونی پڑھی گی دیکھیں پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب کمپلیٹ کروں گے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ میں یہاں پر آن ایر دو تین باتیں کر رہی ہوں مجھے جو سن رہے ہیں جہاں تک میری آواز جاری ہے وہ یہ سوال گورنمنٹ سے ریس کریں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ لوگ بنای جاتی ہے آپ لوگ گورنمنٹ کے ماں تحت نہیں ہے گورنمنٹ آپ کے ماں تحت ہے کیونکہ آپ کے ووڈ سے گورنمنٹ آتی ہے تو سب سے پہلے یہ سوال کریں کہ آن لائن پیپر سے پہلے سروے ہوا ہوئے کہ کتنے بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے ریلایبل انٹرنیٹ کنیکشن ہے کہ وہ جو ہے نیٹ نہیں جائے گا لائٹ نہیں جائے گی پیپر ہوں گے کس زبان میں ہوں گے کیسے ہوں گے کیا ایسا کوئی فارمولہ ان کے پاس ہے سب سے پہلے تو وہ اس کا جواب دیں اس کے بعد میں آپ کا وہ سوال کا جواب دوں گی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے بہترین ویری گوڈ کیونکہ اچھا سوال جو ہے وہ بڑا فن ہوتا ہے جواب تو ہر کوئی دے ہی دیتا ہے لیکن سب سے پہلے تو یہ سوچیں اگر ہم تھوڑی دل کے لئے سوچ بھی لیتے ہیں کہ ہم آن لائن سسٹم لی آتے ہیں اور آن لائن جو ہے ہمارے ہاتھ تعلیم شروع ہو جاتی ہے تو ویری گوڈ ایکسیلنٹ لیکن کہاں وہاں جہاں پر دنیا جدید و ترقی ہوگی جہاں پچیس سال میں پائلٹ بن جاتا ہے جہاں پچیس سال میں انجینئر بن جاتا ہے پچیس سال میں سرجری کرنے والا ڈاکٹر بن جاتا ہے پچیس سال میں وہ ناسا پر چلے جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں کی گرومنگ کچھ اور ہے وہاں پہ بہت پڑھائی ہوتی ہے بہت زیادہ ان کا بچہ جو ہے وہ نیٹ پر بیٹھا رہتا ہے وہ دنیا کی ریسرچ کرتا رہتا ہے اب آجائیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں اگر ہم یہ سسٹم لاتے ہیں تو ایک تو ہمارے ہاں ریسرچ نہیں ہے ہمارے ہاں بہتر تعلیم نہیں ہے ہمارے نظام ہی نہیں ہے کوئی بچہ ہسٹری نہ پڑھ لے کہیں ہمارے پارٹی کی پولے نہ کھل جائیں کہیں گوہر دنیا کہاں ترقی کر گئی ہمنا تو ہمارے ہاں ہسٹری کا کوئی تعلقی آپ دیکھیں جتنی دھول آپ کو لیبری اور سکوروں میں ملے گی ان کی کتابوں میں وہاں اتنی دھول آپ کو کہیں نہیں ملے گی ایک دوسری بات یہ بات گروپ اور یوٹیوب اور یہ چلالے نہ کوئی فرم نہیں ہے یہ کوئی تعلیم کا پیمان ہے یہ جو ہر لڑکے کے پاس ہر لڑکی کے پاس مبائل ہے وہ آج سب پہ گروپ آ رہے ہیں ٹک ٹوک بن رہے ہیں یہ کوئی قابلیت کا پیمانہ نہیں ہے یہ آپ کا وقت ضائع کر لے یا وقت پاس کرنے کا ایک مشکل آئے اب دیکھیں جب ہم اسکول جاتے ہیں جب ہم کالج جاتے ہیں جب ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے ٹیچر سے اچھا انداز سیکھتے ہیں اپنے ٹیچر کی اچھی بات سیکھتے ہیں یا وہاں پر ہمارے درمیان کوئی ایسے سوڑن ہوتے ہیں جن سے ہم ایپیکٹ ہوتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے مجھے اس کی طرح ہونا ہے یا فالا لڑکی بہت اچھی ہے منیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے کنیکٹیویٹی ہوتی ہے گروپ کی شکل میں ہم کام کر رہے ہوتے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ون کلاس سے لے کر بیچلر لے رہے ہم ماشرل لے رہے جب ہم جاتے ہیں تو ہم کومنی کیچن اس کے سکھتے ہیں ہم پرسنل ڈیولیمنٹ سکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے ہم نے اپنی کومنی کیچن کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے بہتر کی طرف کیسے جانا ہے ایک ٹیچر کی ڈارٹ سے ہمیں خوف ہوتا ہے ایک ٹیچر کی پیار اور کونسلن سے ہمارے اندر بہتری آرہی ہوتی تو ہم ان چیزوں کہاں سے مینیز اگر ہم آن لائن سسٹم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بچہ کہاں سے چکھے گا کیونکہ جب بچہ پڑھ کے اسے آفٹر آلیس ماشرل کا حصہ بننا ہے کچھ بھی کر کے وہ ماشرل میں آکے بیٹھے گا تو وہ پھر انسانوں سے ہیزیٹیٹ ہوگا کیونکہ وہ اس نے سکرین سے پڑھا اسکرین کے حد تک میں دو گئے فیزیکل وہ جانتا نہیں ہے ایک یہ سب سے بڑا پیمانہ ہوگیا دوسرا کیونکہ ہمارے کیا ہے ہمارے جاپ کرتے ہیں ہمارے بیروزگاری ہیں ہمارے گھروں میں ٹینشن ہیں تو اگر بچہ پہلی بات تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہی ایو بچوں کے لئے جی ڈی نیوز جو ہے وہ ان 65% بچوں کے لئے بات کرتا ہے جو ڈرائیور کسان مکینک نرس جب ہم 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 ہمارا چینل صرف ان کے لئے بات کرتا ہے میں قزیہ کرنا شروع ہوں تو صرف ان کے لئے میرا اونر ہے میری ٹیم ہے اس کا کام صرف اور صرف ان غریب طبقے کے لئے بات کرنا ہے تو جب ہم غریب بچوں کی بات کرتے ہیں تو آن لائن پڑھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی نوریس نہیں ان کے پاس کوئی ریسرچ کرنے کا مطلب ایک جواز نہیں نورمال ٹیکنیکل جو کالیجی سکولے میں ان میں نظر نہیں آتی تو بھرے وہ آن لائن کیسے کریں گے تو میں سمجھتی بارڈی تمام منسٹری تمام انکر تمام جتنا بھی ہے وہ سب اس میں لگ جائیں تو یہ پوسیول ہے کہ پانچ سال بعد ہو جب ہم ہر منٹ کام کرے ہر سیکنڈ کام کرے تمام لوگ صرف تعلیم پر کام کر رہو اور جو حال ہے اس حال میں ہم آنے والے ستر سالوں میں بھی آن لائن سسٹم پر کامیاب نہیں ہو سکتے ناظر بہت بہت اچھا مفصل جواب دی یعنی کہ ہمارا تعلیم ساتھی اس معاشرتی ماحول سے بہت دور ہو جائے اور جب وہ آن لائن سسٹم سے تعلیم حاصل کر کے معاشر پہ جائے گا تو وہ معاشر کے طور طریق کامیاب نہیں ہوگا اور جس کا زندگی پہ بہت مقصان ہوگا اس کے علاوہ ناظر سوال کا جواب دیجئے کیا ہمارے آسان تعلیم موجود ہیں یا حکومت سنگھ بالخصوص اور حکومت پاکستان نے ایسے پروگرام بزار کیے ہوئے جس پر ہمارے آسان تعلیم کو باقاعد سنگھ پڑھ جو نے ایڈوکیشن پولیسی کی لیے بنایا اس میں مجھے کوئی ایسی خاص نظر نہیں آئی سات آٹ پیچ کھ ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے آنہ بی کرتا ہے بس وہ ہی ڈگری ہے ایسا ہمارے کوئی گورنمنٹ دور کوئی ایسا نیشنل پلان نہیں پہ نمبر آرہ ہم سے رابطہ کر ہمیں بتائیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا پرغام ہے کوئی ہمارے نیشنل کوئی ایسا ایکشن پلان ہے جو تعلیم پر کام کر رہا تیچر پہ ہمارے ہاں کام نہیں ہو رہا اور تیچر پہ کام نہیں رہا سمجھ اس پرغام کے ذریعہ ہمیں بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان کس درجہ پر جگہ رکھتا ہے اگر اور تزہیہ کرے اور ایک بھر پور توجہ دیکھ پر پلان کرائیں تو تعلیم سب سے نیچے درجہ رکھتی ہے ترجیح میں تعلیم کا درجہ سب سے نیچے ہیں تقریبا تقریبا ایٹی پرسن لوگ میں جہاں پر تعلیم حاصل کا یہ عالم ہو کہ ترجیح پر سب سے نیچے ہو وہاں پر اس طرح کا تعلیم نظام وضع کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ اس اس طرح اقرام کے ساتھ وقت بزارتے اور تعلیم حاصل کرتے اور جب ایجاب دینے جاتے تو وہاں پر نقل کا کلچر ان کی حسل ایسی نہیں کرتا ہے اور جس کا رفظہ ہوتا ہے وہ تعلیم ساتھی جو کہ باقید دور پر ذہین تعلیم ہوتا ہے اور اگر پوزیشن حاصل کر کے معاشرے کا فال قدار دور پر سکے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور نقل کرنے والا شخص آگے لہٰذا ہمیں پیلے ان بنیادی کلچروں سے مہار نکل 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 اور پھر ہمیں آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کو بزا کرنا ہوگا فیل فور یہ نظام نا قابل عمل ہماری حکومت پاکستان سے یہی دلخواست ہے کہ پیل فور کرنا کی وقت سے جہد آزر باہر نکل کر اور اس لوگ ڈاؤن سسٹم کو ختم کر کے تعلیم اداروں کو فیل فور کھولا جائے تاکہ جو بچے تعلیم سے پہلے محروم تھے اور جو بچے محروم ہیں اور تعلیم سے دور ہیں ان کو تعلیم ان کی جاری ساری کروائی جائے اور والدین کی ان پریشانیوں کو ختم کیا جائے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ تقریبا دو ہزار بیس پورا گزر گیا ہے آدھا گزر چکا ہے کہ وپا اس موسیقی موسیقی